سردرد کے مسائل سے ہر فرد واقف ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں سردرد کے چند احران کن اسباب موبائل فون ایک طویل عرصے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ موبائل فون سے خارج ہونے والی تابکار شوائیں ہیں سردرد کا باعث بن سکتی ہیں لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم سیل فون پر طویل گفتگو نہ بھی کریں تو ایسی صورت میں سر میں شدید درد آنکھوں پر بھی دباؤ پڑھ سکتا ہے اب ایسے سمارٹ فون بڑے پیمانے پر لوگوں کے استعمال میں آ رہے ہیں جن کی مدد سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اثر ای میل چیک کرنا کتابیں پڑھنا ٹی وی شو دیکھنا ہم یہ سب کچھ موبائل فون کی چھوٹی سی سکرین کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں جس سے آنکھوں پر غیر معمولی دباؤ پڑھنا لازمی ہے نیویارک سٹیٹ یونیورسٹی کالیج آف آفٹیومیٹری کے ایک ریسرچ ریسرچرز ڈاکٹر مارک روزن فیلڈ کا کہنا ہے کہ فون سکرین پر ابرنے والی مدم تصویروں اور چھوٹے فونڈ کے سائز پر زیادہ نظریں جمانے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آنکھوں پر اضافی بوجھ پڑھتا ہے اور جہاں آنکھیں بہت جل تک جاتی ہیں وہاں اس کے وجہ سے سر بھی دکھنے لگتا ہے نیند کی کمی بہت سے لوگوں کو سردرد کی شکایت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ رات کو وہ اچھی طرح سو نہیں باتے اٹلانٹا میں ہیڈ ایک سینٹر یعنی سر کے درد کا سینٹر میں درد شکی کا مگرین کے بارہ سو سے زائد مریضوں کا جائزہ لیا گیا تھا جس میں دیکھا گیا تھا کہ جو مریض رات کے تقریباً چھ گھنٹے سو پاتے تھے ان میں زیادہ دیر تک سونے والوں کے مقابلے میں اکثر اور بیشتر زیادہ شدید نویت کے سردت کی شکایت سامنے آئی تھی برطانوی نیرولوجسٹ گائزر ایل رنگٹن کا کہنا ہے کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو دماغ میں موجود ایک کیمیائی مادہ سیروٹینن کی مقدار گھڑ جاتی ہے یہ وہ مادہ ہے جو جسم میں نیند کے چکر کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جب اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو اس کا اظہار سردرت کی صورت میں ہوتا ہے جاغنگ سخت محنت کے کام کرنے سے بھی اچانک سردرت کی شکایت ہو سکتی ہے ایسے درد کو ایکزرشن ہیڈیکس کہتے ہیں یہ در جاغنگ کا آغاز کرتے ہی محسوس ہو سکتا ہے ملسکس میں کلیمنٹائن چرچل ہاسپیٹل کے کلنیکل ڈائیکٹر اور نیرولوجسٹ مائیکل گراس یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی جسمانی مشکت مثل جاغنگ یا تریڈ میل پر دونے سے سر گردن اور کپڑی میں موجود خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں جسم میں سر میں دباؤ بڑھتا محسوس ہوتا ہے ان کا مشروع یہ ہے کہ اگر آپ کو جاغنگ کرتے یا تریڈ میل پر دوڑتے ہوئے سردرت محسوس ہو تو آپ ایسی وجش کریں جو کہ اتنی زیادہ محنت طلب نہ ہو مثل تراکی یا یوگا وغیرہ وغیرہ باسی گزائیں باس گزائیں سردرت کو مترک کرنے کا سبب بنتی ہے ان گزاؤں میں ایک مرکب تائرہ مائن شامل ہوتا ہے جو قدرتی طور پر امائنو ایسیڈ تائرہ سین کی ٹوٹ فوٹ سے وجود میں آتا ہے تائرہ مائن سے خون کی نالیاں پھول پھیل جاتی ہیں جس کے نتیجے میں دماغ کی طرف سے خون کا بہت بڑھ جاتا ہے اور اس سے سر میں در شروع ہو جاتا ہے جن گزاؤں میں تائرہ مائن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان میں ایک دو دن پہلے پکا ہوا گوشت مچھلی پولٹری انڈے پرانی پنیر اچار زیتون مخصیات اور الکوہل مشروبات شامل ہیں ان سے بچنے کی بہتری صورت یہ ہے کہ زیادہ گزائیں استعمال کی جائیں اور ڈبوں میں محفوظ گزاؤں سے استعمال کیا جائے ہیڈ ڈریسر کے پاس حاضری اگر بہت سی خواتین بھوتیگ یا ہیڈ ڈریسر ڈریسنگ سیلون میں جا کر آرائی شگیسو کے تصور سے خوش ہو سکتی ہیں لیکن بعض خواتین کے لیے ہیڈ ڈریسر سے ملاقات مہنگی بھی پڑھ سکتی ہیں جب آپ کے بالوں کو دو کر دیر تک بیسن پر سر جکائے رکھنے کیلئے کہا جاتا ہے یعنی کہ واش بیسن پر سر جکائے رکھنے کیلئے کہا جاتا ہے تو آپ کی گردن کو نامناسب انداز میں دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے اس سے ایک اسوے کو تحریک ملتی ہے اور اس سے پھر دماغ کی طرف جانے والے آساب ٹرائی جیمینو سروائیکل وہ ترک ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں سرباری محسوس ہو سکتا ہے اور یہ کیفیت دو چار روز تک بھی برقرار رہ سکتی ہے خوشویات تیز خوشوئیں یا پرفیوم ناک کے اندر کے آساب قلیات کو متحرک کرتی ہیں اس کے نتیجے میں سر کے درد سے متعلق آسابی نظام بیدار ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کے سنگنے کی حص تیز ہوتی ہے ان میں سردرد کا احساس بر تدجیج بڑھنے لگتا ہے یونسٹی آف سنسناٹی کالج آف میڈیسن میں سردرد کے ایک ماہر وینسنٹ مارٹن کا کہنا ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ خوشوئیں جو دوسروں کے لیے خوشگوار ہوتی ہیں وہ بعض احساس افراد کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں پونی ٹیل وہاں سی خواتین خود کو پونی ٹیل میں زیادہ جازبیں نظر محسوس کرتی ہیں خاص طور پر اس وقت جب تیز ہوایں چل رہی ہوں لیکن ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ سر کے بالوں کو یگجا کرتے ہوئے اگر انہیں بہت سختی کے ساتھ بھیج کر باندھا گیا ہے یا سر کے بالوں کو سختی کے ساتھ گندھا گیا ہے یا سخت چوٹی باندھی گئی ہے تو اس تمام صورتوں میں سر کے بالوں کی نیچے کے ٹیشو پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور اس سے سر میں درد ہو سکتا ہے خانسی تقریباً ایک فیصل سر کا درد کا سبب خانسی ہوتی ہے اور اس قسم کے کف ہیڈک کا شکار زیادہ تر مرد ہوتے ہیں ایسے سردرد کی بنیادی وجہ دماغ پر بڑھتا ہوا دباؤ ہوتا ہے جو صرف خانسی کی وجہ سے تیز ہونے لگتا ہے بلکہ ناک ساف کرتے ہوئے یہاں تک کہ صرف چیک سے بھی بڑھ سکتا ہے نیورو لوجسٹ گائلرز ایل ریگنٹن اس کے وضعات یوں کرتے ہیں کہ جب آپ خانستے ہیں تو دباؤ دماغ کے حرام مغز یعنی کہ اس پائنل کارڈ کی اوپری نالی کی طرف دھکیلتا ہے جس سے سر میں درد محسوس ہوتا ہے تو اس طرح خانسنے اور چھگنے سے بھی بعض دفعہ سر میں درد ہو سکتا ہے اونچی اڑیاں اگرچہ اس بات کو سائنسی یا حیاتیتی طور پر واضح انداز میں ثابت نہیں کیا جا سکا کہ جو قواتین اونچی اڑیاں والی سینڈلیں یا جوتیاں پہنتی ہیں ان کی وجہ سے آدھے سر کا درد ابر سکتا ہے یعنی درد شکی کا یعنی کہ مگرین کہ بعض مریضاؤں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب کبھی وہ اونچی اڑیاں والی سینڈل پہنتی ہیں تو اس وقت سر کا درد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے امریکن بوڈی ایریٹک میڈیکل ایسوسیشن کے رکن ڈاکٹر جین انڈرسن کہتی ہیں کہ اونچی اڑی والی سینڈلوں سے پیٹ اور کمر کے پٹھوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور اس سے درد شکی کا یعنی میگرین کا دورہ بھی ابر سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دو ایس سے زیادہ اونچی اڑیوں والی جوتیاں پہننے سے نہ صرف جسم ایک سیدھ میں متوازن نہیں رہ سکتا بلکہ پیٹ اور پاؤں کی گولائی والے حصوں پر بھی اضافی دباؤ پڑتا ہے اور یہ جسمانی دباؤ سردرد کا باعث بن جاتا ہے اس طرح یہ سب جو ہم نے مسائل آپ کو بتا ہے یہ سردرد پیدا کرنے کے باعث بن سکتے ہیں بعض دفعہ ٹائٹ قسم کے سر کے اوپر بینڈ ماننے سے یا کچھ ایسی چیزیں پہنے سے جیسے جو کہ سردرد کو ٹائٹ رکھ سکیں تو ان سے بھی سردرد پیدا ہو جاتا ہے جیسے پگڑیاں وغیرہ وغیرہ